اسردودین اویسی کول آباد خائی کوٹ سے بڑی راحت ملی ہے آپ کو بتاتے کہ مجھبی جذبات کو بھڑکانے کے الزام میں درش کیس میں راحت دی گئی صدھارت نگر سیجیم کوٹ کے سمن آرڈر پر روک لگا دی گئی ہے بتاتے کہ آئے اوڈھیاں میں لگا تھا بھڑکاؤ بیان کا الزام دسمبر 2019 میں درج ہوا تھا ہی مخدمہ دسمبر 2019 میں اسردودین اویسی کے خلاف دفعہ 153، 295 اور 298 کے تحاد درج ہوا تھا مخدمہ سیجیم کوٹ صدھارت نگر نے اویسی کو سمن جاری کا طلب کیا تھا کوٹ نے معاملے میں اویسی کو راحت دیتے ہوئے سمن آرڈر پر روک لگا دی ہے آپ کو بتا دے کہ اسردودین اویسی کو یہ بڑی راحت ہے سیجیم کی اوش سے جو مخدمہ درش کیا گیا تھا سمن جو جاری کیا گیا تھا سردودین اویسی کو اس پر علاوہ بہت خائی کوٹ نے روک لگائی بڑی خبر اس وقت کیا آپ تک پہنچا رہے ہیں اسردودین اویسی سے جوڑی ہوئے آپ کو بتا دے کہ اسردودین اویسی کو یہ بڑی راحت ملی ہے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کے الزام میں یہ کیس درش کیا گیا تھا جس پر صدھارت نگر سیجیم کوٹ کے سمن پر اب علاوہ بہت خائی کوٹ نے روک لگا دی ہے بتا دے کہ صدھارت نگر سیجیم کوٹ کی اور سے سمن جاری کیا گیا تھا اسردودین اویسی کو لیکن جب علاوہ بہت خائی کوٹ کا انہوں نے رخ کیا تو اسردودین اویسی کو لابات خائی کوٹ سے راحت ملی ہے آپ کو بتا دے کہ خائی کوٹ کی اور سے سیجیم کوٹ کے سمن آرڈر پر روک فلحال لگا دی گئی ہے بڑی خبر ہے اس وقت کی آپ کو معاملہ بھی بتا دے آئی اوڈھیا میں بھڑکاؤ بیان دینے پر یہ الزام اسردودین اویسی پر لگا تھا دسمبر 2019 کا یہ معاملہ ہے جب یہ مخدمہ درش کیا گیا تھا اویسی کے خلاف آپ کو بتا دے کہ دسمبر 2019 میں اسردودین اویسی کے خلاف دفعہ 153, 295 اور 298 کے تحت مخدمہ درش ہوا تھا جس پر صدارت نگر سیجیم کوٹ کی اور سے سمن بھیجا گیا تھا اسردودین اویسی کو لیکن اب اس معاملے میں اسردودین اویسی کو بڑی راحت ملی ہے آپ کو بتا دے کہ علاوہ بات ہائی کوٹ نے سمن پر روک لگا دی ہے بڑی خبر اس وقت کی آپ تک پہنچا رہے ہیں اویسی کو یہ بڑی راحت ملی ہے اور اس وقت محمد گفران ہمارے نمائندہ جڑ گئے ہیں مزید جانکاری کے لئے ان کا رکھ کرتے ہیں گفران کیا جانکاری اس سوال اسے اور مل پا رہے ہیں دیکھیں سردودین اویسی ایم آئی ایم کے جو ٹیف ہیں ان کے اوپر ایک معاملہ جو ہے سال 2019 میں درج ہوا تھا سدارت نگر میں اس میں ان کے اوپر دھارہ 133 295, 298 کے تحت معاملہ درج ہوا تھا دارمیک جو ضرورات ہوتے ہیں وہ بڑکانے کا عاروک تھا دو سمجھدائیوں کے بیچ ویمنستہ فلائف آلانے کا عاروک تھا اس میں کوٹ نے انہیں نوٹس جاری کیا تھا سمن جاری کیا تھا ان کو ایک طریقے سے طلب کیا تھا کوٹ میں ایسے میں جو سیزیم کوٹ کا جو سمن آدیش تھا اس کو علاباد ہائی کوٹ میں سدودین اویسی کے وکیلوں کے طرف سے چنوٹی دی گئی تھی جس میں ان کے عدیوقتہ عمران اللہ اور بینیت بکرم نے کوٹ میں سدودین اویسی کا پکش رکھا نیموں کے خلاف بتایا اس سمن آدیش کو اس پر روک لگائے جانے کی مانگ کی تھی جس پر کوٹ نے سنوائی کیا اور سنوائی کے بعد جو سیزیم کوٹ کا سمن آدیش ہے اس کو روک لگا دی ہے ایک طریقے سے یہ آسدودین اویسی کے لیے بڑا بڑی راہت کی خبر ہے اس سمعے کے یہ پورا پرکڑا ہے جب آیودھیا جزمنٹ آیا تھا سریرام جن بھومی کو لے کر کے فیصلہ سپریم کوٹ کا آیا تھا تو اس درمیان اویسی کے طرف سے جو بیان جاری ہوئے تھے جس میں کہا گیا تھا ان کے طرف سے کہ ہم اس پیسلے کو نہیں بانتے تو ایسے میں اس پیسلے کو ایک طریقے سے ہندو اور مسلموں کے بیچ دھارمک بھاؤنائے بڑکانے کا آروپ لگاتے ہوئے جو مقزمہ ہے وہ سمن پر روک لگائے گئے لیکن آگے مزید جانکاری کے اگر بات کرے کیا مل پا رہی ہے اس معاملے میں مزید سمات کب ہونے والی ہے کیا پیشرف تب آگے دیکھنے کو ملے گی دیکھئے پہوری طور پر یہ اس لحاظ سے بڑی راہت ہے جو سمن آدیش تھا وہ چیلنج کیا گیا تھا ان کے طرف سے ہائی کورٹ میں اس پر فلحال کورٹ نے روک لگا دی ہے سمن آدیش کو ایک طریقے سے اسٹے کر دیا ہے اس میں ان کی مشکلیں تب بڑھتی جب ان کو سیزیم کورٹ میں پیتکت طور پر پیش ہونا پڑتا کیونکہ تلق کیا تھا کورٹ نے ان کو اور یہ کہا تھا کہ جو ان کے اوپر ایلیگیشن میں ان کے خلاف جو آروپ ہیں بہت گمبیر ہیں تو ایسے میں ان کو کورٹ میں پیش ہونا تھا اس لحاظ سے ان کے لیے یہ فوری طور پر بڑی رہا تھا کورٹ نے جو سیزیم کورٹ نے کہا تھا کہ اوائشی کو کورٹ میں حاضر ہونا پڑے گا اس لحاظ سے ان کے لیے فوری طور پر ضرور بڑی رہا تھا لیکن ہاں اس کے جو سمن آدیش ہے وہ کہیں نہ کہیں سے یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان کے طرف سے جو ڈلیلیں تھی ان کے طرف سے جو ترک رکھے گئے تھے کورٹ میں اس کو کورٹ نے ایسٹین کیا ہائی کورٹ نے اور اس پر روک لگا دی